سائیکل موٹر سائیکل چھوڑیے جناب رکشہ کی ویلنگ دیکھئے کیسے تین پہیوں والی سواری دو پہیوں پر بھاگتی ہے دیکھ کر ایک دم اکل دنگ تو رہ جاتی ہے لیکن ہوش اس وقت اڑتے ہیں جب چلتے رکشے کا ٹائر بھی چینج ہوتا ہے تو بتائیے ہینہ آٹ اس آرٹسٹ کا تعلق کوئٹہ سے ہے اس کا مشن ہے کہ کچھ ایسا انوکھا کام کرے جس سے پاکستان کا نام روشن ہو اس لیے ہم نے بھی خصوصی طور پر اس آرٹسٹ کو آپ کے لیے خوج ن کالا تاکہ آپ کو اس کی کہانی سنا سکیں تو آئیے آپ کو سناتے ہیں رکشہ ویلر شمس کی کہانی شمس سے ہم آپ کو ملواتے ہیں شمس یہ بتائیے گا کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا کس نے کتنی پریکٹس کی جاتی ہے تھوڑا سا اس شوق کے بارے میں بتائیے گا پہلے تو آپ لوگوں کا چینل کا بود بود میربانی شکری ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اکیمتی وقت دیا تو یہ تو شوق تک ہوتا ہے نا جس کوندے کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ بے کر بے سکتا ہے اگر کوشش کرے میند بات میند تک ہوتا ہے نا جتنا میند کرو گے اتنا آگے نکلو گے تو میں نے اس پر بہت خواری کیا میرا شوق تھا بچپن سے میرا شوق تھا تو اس جب میں چوٹا تھا میں کر نہیں سکتا تھا تو پھر بعد میں جب بڑا ہو گیا پھر کام میت ورکشے کا اصل میکینک ہوں جو کام کرتا ہوں رکشین کا مستری ہو میرا کوہٹا بلوچستان میں رکشا پہ ہے کلندر مکان میں کاسی روڈ پر تو یہ کبھی کبھی ہم لوگ جمعے کے دن نکلتا ہے بس یہ ویڈیو کرتا ہے لوگوں کے د چھوڑا شغل کرتا ہے بس نکلتا ہے بہر یہ ایسا چیز ہے جگر آپ کا آت بیٹھ گیا تو پھر جتنا آپ چاہو گے اتنا کر سکو گے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو مطلب یہ چیز اس چیز سے واسطہ نہ ہو تو وہ بے شک نہ کرے کیونکہ یہ خطرناک بھی ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے خود بھی مر بھی سکتا ہے زخمی بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے گاڑی کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے گاڑی بھی کلٹی ہو سکتا ہے پھر یہ میرا زیر میں پھر آگیا پھر میں نے بولا کہ ویلنگ تو میں کرتا ہوں بہت عرصے سے تو پھر میں نے کہا ایک دپا پاکستان میں یہ سبی کارنامہ کر لوگ دیکھے پھر میں نے ایرپورٹ روڈ پر دوستوں کے ساتھ چود آگاس میں دوہزار سترام میں میں نے ویلنگ کیا پھر اس کو جو رکشی کا تیرے وہ میں نے کولا تو اس کے بعد مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو ایرل ہو جائے گا یا ایتنا گے جائے گا ہم لوگوں نے اسی دوستوں کے ساتھ شغل کی پھر بعد میں جو بی دوست آتا تھا بولتا ہے پھر ہم نے جو دیکھا نیٹ پہ تو انڈیا والیوں نے بہت پسند کیا ہے عرب لوگوں نے بہت پسند کیا ہے پھر اس کے ساتھ عرب لوگوں نے جو اپنا گاڑیوں کا جو کار کا ویلنگ کرتا ہے پھر انہوں نے بھی لگایا ہے ویڈیو جوڑا ہے اس کے ساتھ پھر مجھے بہت خوشی ہو گیا ہے میرے بولا ہے یہ ویرل ہو گیا ہے یہ مجھے بتائے گا کشمز بھائی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ دو ٹائروں پر رکشا چلا رہے تھے تو اس کے لیے بیلنس بہت ض ہوتا ہے تو وہ رکشہ ایکسیڈنٹ کا بھی شکار ہو سکتا ہے تو یہ بیلنس کس طرح سے برابر کرتے اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس کا ضرورت تو بہت ہوتا ہے ابھی جو بھی میں نے دوزار ستہارہ میں جو کیا ہے ابھی تک پھر اس کے بعد پھر میں نے نہیں کیا ہے لوگوں کو شک تھا کہ بھائی آپ نے نہیں کیا ہے پھر میں نے کہا میں کر کے بھی دکھا سکتا ہوں جو بھی جس کو بھی چاہے آ جاوے تو پھر آپ لوگ آ گیا ہے آپ لوگوں کا بہت شکر ہے ہم نے اچھا یہ بھی بتائی گا کہ آپ ایک مکینک بھی ہیں تو تھوڑی بہت جو رکشے کے ظاہری بات ہے جو انجن کے اندر تھوڑا سا کام ہوتا ہے یا تھوڑا سا بیلنس اپنے حساب سے برابر کرنا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے مینس لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے جو رکشے کا جو مکینک کا کام ہوتا ہے یہ اگلا ٹیر سے لے کر پچھلا ٹیر تک میں کر سکتا ہوں میرا اونر ہے اللہ پاک نے دیا شکر ہے تو میرا اصل کام تو ہوئی یہ مکینک ہے میں انجن کا بھی کام کر سکتا ہوں اور گیر بکس کبھی کام ہے ہم لوگوں کا اسے کبھی کام ہے ہم لوگوں کا اگلا اچھا یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ سٹنٹ کرتے ہیں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں اس جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں آپ کے لئے تعلیہیں بجائی جاتی ہیں تو اس احساس کو آپ کے سرح سے دیکھتے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب یہ سٹنٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا رب خوشی تو ہوتا ہے یہ تو خوشی کا بات ہے پھر مجھے میرا اے شو کے پاکستان کے نام اوپر ہو جاؤے ہیں روشن ہو جاؤے ہیں جس ملک سے بھی جس ملک سے تعلق ہے باید اسی ملک کے لیے اپنا کام کرے آپ نے جو باصلہیت رکشہ ڈرائیور ہے ان کی بات سنی شمز کا ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ دیگر جو ممالک ہیں اس میں بھی مشہور ہوں اور جس طرح سے سٹنٹ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی ایسی ویڈیو جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کو نہیں ملتی جب انہوں نے یہ ویڈیو بنائی چودہ اگست کے دوران کے جب یہ دورانے ویلنگ جو ہے انہوں نے اس رکشے کے ٹائر کو چینج کیا تو یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اب جو ہے اسی وجہ سے دور دور سے لوگ ان کا یہ سٹنٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بھی اس چیز کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کو اپنا اس ٹیلنڈ سے روشناس کروایا جو اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پذیرائی ہے وہ ان کے کام سے ہو